ہیلو دوستو ویلکم ٹو بی بی سی نولیج سائنس اور ٹیکنولوجی کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسی مشینوں کے بارے میں جن کے کام کو دیکھ کر آپ پوئی طرح سے حیران رہ جائیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک آئس بلوک کرشر اس کمال کی مشین کا استعمال بڑے بڑے آئس بلوک کو کرش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے ایک ورکر کی مدد سے برف کے بلوک کو دو ٹکڑوں میں توڑا جاتا ہے پھر ان ٹکڑوں کو اٹھا کر ایک کے بعد ایک اس مشین میں ڈالا جاتا ہے پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ مشین برف کے ٹکڑوں کو کرش کر کے آگے ڈھیل لگاتی جاتی ہے اس طرح سے کرش کی ہوئی برف کا استعمال مچھوارے اپنی بورٹس فشنگ کے لیے کرتے ہیں نمبر دو نوروڈ سامل یہ کافی ایڈوانس اور پورٹیبل مشین ہے جس کا استعمال فنیچر میں استعمال ہونے والی لکڑیوں کو نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس میں کٹے ہوئے درخت کے حصے کو رکھا جاتا ہے پھر اس مشین کے ذریعے اسے چاروں طرف سے کاٹ کاٹ کر ایک سکیر شیپ دی جاتی ہے پھر اس مشین کی مدد سے بچی ہوئی لکڑی کی سیدھی سیدھی سلائیڈیں کاٹ لی جاتی ہیں پھر لکڑی کی ان سلائیڈوں کو فنیچر بنانے کے لیے آگے بھیج دیا جاتا ہے نمبر تین ویڈ برش اس مشین کو سڑکوں یا پارکوں میں موجود اضافی گاس پوس کو کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گارڈنز میں واکنگ ٹریکس کے اوپر چھوٹی چھوٹی گاس پوس اگ جاتی ہے جو کہ دکھنے میں کافی خراب بھی لگتی ہے انہیں اس مشین میں لگے برش کی مدد سے پوری طرح سے ہٹا دیا جاتا ہے جس کے بعد واکنگ ٹریکس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے نمبر چار بلیو بیری ہارویسٹنگ اس مشین کا استعمال درختوں سے چھوٹے چھوٹے پھلوں کو توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ مشین درخت کو نیچے کی طرف سے پوری طرح کور کر لیتی ہے پھر اس مشین کے ذریعے اس درخت کو وائبریٹ کروایا جاتا ہے جس کی مدد سے پکے ہوئے چھوٹے چھوٹے پھل نیچے گرنے لگتے ہیں پھر پھلوں کو ایک کنویئر بیلڈ کے ذریعے لگاتار کنٹینر میں اکٹھا کیا جاتا ہے ویسے دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے پھلوں کو توڑنے کا یہ کافی شاندار طریقہ ہے نمبر پانچ کنگ شوفر اس مشین کا استعمال ریلوے ٹریکس میں لگے سلیپرز کو چینج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس مشین میں دو طرح کے اٹیچمنٹ لگے ہیں جن میں پہلے اٹیچمنٹ کی مدد سے پتھنوں کو ہٹایا جاتا ہے اور دوسرے اٹیچمنٹ کی مدد سے سلیپر کو بکڑ کر باہر نکالا جاتا ہے پھر اسی طرح نئے سلیپر کو بھی اس مشین کے ذریعے ریلوے ٹریکس میں لگا دیا جاتا ہے تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل بی بی سی نالج کو سبسکرائب کر کے ساتھ میبیل آئیکن پہ ضرور کلی کیجئے گا موسیقی